وزیراعظم کی منصوری کے بعد پیٹرول یا منصورات کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکشن جاری وزارد خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 109 روپے 20 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافہ کے بعد اس کی نئی قیمت 113 روپے 19 پیسے مقرر کی گئی ہے لائٹ ڈیزل کی قیمت 76 روپے 23 پیسہ فی لیٹر ہو گئی ہے پیٹرول یا منصورات کے قیمتوں میں اضافہ پر وائس آف کراچی کے نمائدوں سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے کہا باجین پوری قوم پر عمران خان نے ظلم کیا ہوا اس کو حکومہ چلانی نہیں آ رہی بعد وہ ہڑ درم آدمی ہے اس پہ اڑاوہ ہے میں کسی کو انارو نہیں دوں گا انارو نہیں تو تو عوام کو تو عوام کو تو عوام کو دے دے بھائی عوام کو تو عوام کو تو دے دے عوام سستہ کرتے پیٹرول مہنگ آئی حکومت کے لیے یہ ہمارا پیغام ہے کہ پیٹرول سستہ کرے غریب عوام کبھی سوچے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے دن پہ دن مہنگا کرتے جا رہے ہیں تو اسے تو گزارہ نہیں ہوگا غریبوں کا پیٹرول بڑھا دیتے ہیں عوام کو دبا دیتے ہیں اور پھر یہ کچھ اٹھ سے بات پھر تھوڑا سا بڑھاتے سات روپے کرتے ایک روپے کام ہے عوام کو بے اوقوف بنانے کے لیے اس پہ کیا بولنے ہیں بس یہی ہے کہ عوام کو دبا رہے ہیں اور عوام کو کھائے جا رہے ہیں اور خود اپنی جیبوں میں پیسہ بھر رہے ہیں جی ناظرین تو آپ نے جانا لوگوں کو کیا کہنا ہے پیٹرول مہنگا ہونے کے حوالے سے عوام پریشان ہے حکومت کے تنقید کر رہے ہیں اسے کے ساتھ ہمیں دیجئے کا اجازت کامرامین فیس اپاس کے ساتھ ہمات یوسوف فیو کی نیوز کر آجی